کہ آپ لوگوں نے ٹائم بھی دیا ہمیں اور ہماری آواز کہیں پہنچائیں گے آج جو میں پرس کانفرنس اپنے ڈاکٹر حضرات یہ میرے ایڈیشنل ڈائریکٹر ہیں اور دونوں اسٹیک اولڈر ہیں وائی ڈی اے کے ڈاکٹرز ہیں ہمارے آج جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہاسپیٹل کی سیکورٹی ٹراما سینٹر کی سیکورٹی اس کے مطلق مجھ کچھ میں حالوال کروں گا میڈیا کے توسط سے یہ ٹراما سینٹر سیولہ ہسپیٹل کا ہمارے وقلہ کی شہادت کے بعد جوڈیشنل کمیشن کے بعد جب یہ وجود میں آیا اس وقت سے لے کر ابھی تک یہ مسائل چل رہے ہیں سیکورٹی کے سیکورٹی وہاں جو پروائیڈ کی گئی ہے ابھی تک وہ ایسے آپ سمجھیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے ٹراما سینٹر راؤنڈ دا قلاب چوبیس گھنٹے سرویس دے رہا ہے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے دیکھا تین کنزکٹیو ڈیز میں ایک ایشو ہوا جو ہزار گنجی والا چمن بلاسٹ تھا پھر مستوں کے ساتھ ایکسیڈنٹ کیس تھے تینوں دنوں میں ہمارے ڈاکٹرز چوبیس گھنٹے یہاں سرو کرتے رہے جو رات گزری ہے اس سے پہلے جو سیڈلائٹ ٹاؤن میں بلاسٹ ہوا ہے جس میں چار ہمارے جوان شہید ہوئے بارہ کے قریب زخمی تھے اس میں ہماری ٹیم نے سرو کیا پوری سرویس دی رات مشرقی بائی پاس خالق آباد پولیس ٹیشن کے ساتھ فائرنگ کیس میں تین انجیرڈ لائے گئے تھے اب وہ انجیرڈ جب پہنچے ہیں وہاں گنشاٹ کے ان کے ساتھ کوئی پچاس کے قریب پچاس سے بھی زیادہ لوگ تھے جو انٹر ہو گئے آپریشن تھیٹر میں اب وہاں ہمارے ڈاکٹرز کو سپیس بھی نہیں ملتی کہ ڈاکٹرز وہاں کوئی کام کر سکیں پولیس ٹوٹلی ناکام جو انہوں نے میری ڈی آئی جی صاحب سے ملاقاتیں ہماری ہو چکی ہیں ان کے ساتھ میٹنگز ہوئی اس دن جب یہ سیڈلائٹ ٹاؤن والا واقعہ ہوا آئی جی صاحب کو تشریف لائے تھے ان کے ساتھ ہماری میٹنگ ہوئی کہ ہماری سکورٹی پرابلمز آ رہے ہیں ڈاکٹرز کا قصور کیا ہے آخر ڈاکٹرز جو یہ ٹراما سنٹری سپیشلی جو آپ کو سرکر رہے ہیں رات بھی آپ دیکھیں کہ یہ تو علیدہ قصہ ہے جو میں اب بیان کروں گا آپ دیکھیں دونوں ان کے پیشنٹ سٹیبل ہیں وہ جب لائے گئے تھے ان کے چیس سے اور ایبڈمن سے ایسے خون نکل رہا تھا جس طرح فوارہ بہتا ہے ابھی آپ جا کے دیکھیں دونوں سٹیبل ہیں میرے کارڈک سرجن تھورسک سرجن آرثوپیڈک نیورو سرجن انہوں نے رات دیڑ بجے میں خود رہاں دیڑ بجے موجود رہا اب وہ جیسے پیشنٹ لائے ہیں پچاس کے قریب انٹر ہوئے ہیں انہوں نے وہی تھوڑ پھوڑ اور ڈاکٹروں کو گالیاں ماں کی بہن کی دینے شروع کر دی کہ جلدی کریں ہمارے بجے آپ ہمیں سپیس دیں جلدی اب ہم کو روڈ پہ تو آپریشن کرنے والے نہیں ہے ٹراما سنٹر میں آپ ابھی پہنچے ہیں ڈاکٹر موجود نہیں ہے آپ ہمارے ساتھ بات کریں کوئی اور سلسلہ ہے ہمارے ساتھ بات کریں میڈیسن کا پرابلم آ رہا ہے آپ کو اس کو بڑی مرسیبت سے میں نے ڈی سی صاحب سے حالوال کیا پھر انہوں نے ڈی سی صاحب نے فورس بیجی ہے پھر ان کو دکے دے کے باہر نکالا ہے ان کی ویڈیو ہمارے پاس کلپس موجود ہیں وہ جو انٹر ہوئے ہیں پچاس سے زیادہ لوگ تھے تھیٹر میں آپریشن تھیٹر آپریشن تھیٹر میں انٹر ہو گئے ٹیبل پہ کوئی ٹیبل پہ سوا رہا ہے کوئی پیشنٹ کے ساتھ لگا ہمیں چھوڑ نہیں رہے ڈاکٹرز کو کہ ہمیں کوئی وے ملے راستہ ملے کہ ہم پیشنٹ کو منیج کر سکیں تو ایک تو میری اپنے جو بھی میرے بلوچستان کے ہم صرف بلوچستان میں تو سر نہیں کرے سندھ کے لوگ درنجن میں ایکسیڈنٹ ہوئے وہ ہمارے پاس کیس پڑے ہوئے افغانستان کو سرویس دے رہے ہیں وہاں کے لوگ آ رہے ہیں تو یہاں کے بھی میں اپنے بھائیوں سے جتنے بھی میرے آپ کے توسط سے جو میرے بلوچستان کے پورے پاکستان کے بھائی ہیں ہم سرویس دے رہے ہیں ہم نے قصور آپ لوگوں کیا کیا ہے تاکہ میں اپنی آواز ان تک پہنچاؤں کہ کائنڈلی اس وقت ذرا تھوڑا آپ ڈاکٹروں کو سپیس دیا کریں تاکہ ڈاکٹرز آپ کو سرویس مہیا کر سکیں اس معاملے میں کافی دفعہ میٹنگز ہماری ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک ہمیں کوئی ٹراما سنٹر میں پچھلے دفعہ ڈاکٹرز ہر تال پہ چلے گئے تھے ان کو میں نے منا لیا کہ اس دفعہ آپ چھوڑ دیں رات پھر ٹراما سنٹر بند ہو گیا تھا انہوں نے بند کر دیا تھا ان کی بڑی مہربانی ہے پھر میں نے گدارش کی اپنے کنسلٹنٹ سے کہ وہ کنسلٹنٹ میرا روزہ یہاں سہری کرنے کے بعد گیا ہے افطار کا پروگرام تمام ٹراما سنٹر کے ڈاکٹرز کا وہاں موجود ہے افطاری وہاں کرتے ہیں آپ ایڈرنڈم بلینڈلی وہاں چیک کر سکتے ہیں آئیں آپ میڈیا کے دوست ہیں بائی ہیں ہمارے کسی وقت بھی آ کے وہاں چیک کریں آپ کو ٹراما سنٹر میں یہ سلسلیں ملے گا اب اس کے باوجود بھی ہمیں پرابلمز آ رہے ہیں یہ مین ایشو تھا جو میں نے آج آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا تھا آپ کے توسط سے ان کو ان کی کوئی میٹنگز ہماری بہت ہو چکی ایم آئی جی صاحب سے لے کر اس دن میں نے پرسنلی ریکویسٹ کر کے چیف سیکٹری صاحب کو ڈی جی نیب کو دعوت دی تھی ٹراما سنٹر کی وہ تشریف لائے تھے وہاں سیکورٹی کے ایشوز ڈسکس ہوئے اس کے بعد بھی کچھ نہیں ہوا اس کے بعد یہ مسحب تین چار دفعہ ہو چکا تین چار دفعہ مسحب ہونے کے باوجود پھر شنوائی نہیں ہوئی رات یہ نیا واقعہ ہے اب ٹراما سنٹر بنتا صبح جا کے میں نے پھر ان سے ریکویسٹ کر کے رات پیشنٹ تاکہ سفر نہ کرے میں نے کہا ہم اپنے سٹیٹ سے بات کریں گے اپنے بھائیوں سے ریکویسٹ کریں گے جو ہماری کہ باوجود دونوں پیشنٹ سٹیبل ہیں ان کے ابھی کوئی بھی دیکھ سکتا ہے ایک انجیکشن دو روپے کا ان کو باہر سے خریدنے کی ضرورت پیش نہیں آئی وہ ان کو مہیا کیا گیا ہے تو یہ آج میری پریس کانفرنس کا سارا جو مدا تھا وہ یہی تھا کہ میں آپ بھائیوں کو بتا سکوں کہ آپ کے توسط سے کوئی سٹیٹ والے یا آئی جی صاحب ہمارے ڈی آئی جی یا دوسرے جو پولیس کے لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں تاکہ یہ حرکت میں آئے اور ان کو تحفظ مہیا کیا جائے نہیں تو یہ تراما سینٹر پھر بند ہو جائے گا یہ جب ڈاکٹرز کام کرنا چھوڑ دیں گے یہ ان کو تالے لگا دیں گے اس کے بعد سرویسز ختم ہو جائیں گی اس میں میرے آپ کے کسی کے بھی بھائی بھانجا یہ تو ایکسیڈنٹ ہے بلاس ہے یہ دائشتگرد آپ دیکھ رہے کہ اندر بھی جنگ لڑ رہے ہیں سردوں پر لڑ رہے ہیں سب چیز ہو رہی ہے تو ہمیں پرابلمز ہی آ رہے ہیں تو کائنڈلی اس کو آپ اتنا ہے حائلی آپ سے گزارش یہ ہے کہ ہائلائٹ کریں ہماری اس میں مدد بھی کریں تاکہ یہ جو لنگڑا لولا ایک چل رہا ہے وہ تو میں اس کے پیچھے اس کے بیک کیا ہے کیسے یہ وجود میں آیا کیا ہوا میں اس کے پیچھے ماضی میں نہیں جاؤں گا جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے تاکہ یہ سرف کر سکے یہ سرویسز دے رہا ہے اور آئی جی صاحب سے لے کر جو انہوں نے یہ جنازے پہ بھی اس چیز کو ڈسکلورز کیا بعد میں بھی آئی جی صاحب نے ان کے ڈی آئی جی صاحب نے کہ سرویسز ہمیں باقیدہ مل رہی ہیں سرویسز بعد ملنے کے باوجود ہمیں سرویسز تو دے رہے ہیں آپ بھی تو سرویسز دے نہ گئے سیکورٹی جو مہیا کی گئے چار پانچ لوگ ہیں چار پانچ لوگ پولیس والے ہیں جو چار پانچ ہیں پولیس والے نہ کافی ہیں یہ نہ گینڈ بند کر سکتے ہیں یہ جب پورا جتھا آتا ہے ان کے اٹینڈنٹ کا تو ان کو کوئی ریزسٹ نہیں کر سکتا یہ رات مصحب اس لیے ہوا ہے رات راما سینڈر بند ہو گیا تھا اب ہم نے پیشنٹ کی جان بچانے کے لیے میں نے ریکویسٹ کی میں ڈیڑھ بجے میں ریزیڈنس میری ریزیڈنس شیخ زہد میں ہے میں ایک بجے ریزیڈنس شیخ زہد سے رات کو آیا ہوں ان سے ریکویسٹ کیے کھلوایا ہے سرجری ہوئی ان کی دونوں اللہ کے فضل سے اسٹیبل ہیں پیشنٹ ان کے پھر میں نے ان کو ایک اپلیکیشن بھی موو کی ہے کہ ان کے ان کے مار پاس کلپس ہیں سیسے فوٹیج ہیں ہمارے پاس تاکہ جو ان کو تاکہ سزا مل سکے جو ان کے مین کارپریٹ اور گلٹی ہے تینکیو بری بچ موسیقی میڈیا کو یہ کبھی بھی نہیں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ میڈیا کو میڈیا کو اجازت نہ دیں آپ ہمارے بھائی ہیں اور آپ جس طرح میں آج آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں آیا ہوں اپنا مدہ بیان کیا ہے تو آپ نے صحیح بات کی کہ آپ کے توسط سے یہ تمام چیزیں پہنچیں گی جتنے بھی آپ کے دوست اگر مجھے یہ آج کوئی جانتے ہیں جن کو میں جانتا ہوں ان سے پوچھیں میں نے چوبیس گھنٹے کے لیے ان کو بتایا کہ چوبیس گھنٹے کسی وقت بھی آکے ہاسپیٹل کی ٹراما سینٹر کی ویکنسز بتائیں نہ کہ آکے میری تعریف کریں اور آئی لائٹ کریں آپ ویکنسز بتائیں تاکہ آپ کے توسط سے اس چیزوں کو میں گورنمنٹ سے اسٹیٹ سے لے کر ان کو کریکٹ کر سکوں رہے گا سوال یہ ایمرجنسی کا اب ایمرجنسی میں ہوتا یہ ہے کہ آپ سے صرف یہ ریکویسٹ میری آبائی ہے بلکل آئے کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ہے ہر وقت آپ آ سکتے ہیں اس وقت جب رش ہوتا ہے اب جس طرح چار چار پانچ پانچ پیشنٹ ایک ساتھ آ رہے ہوتے ہیں تو کچھ میڈیا کے دوسر ہمارے بہت جلدی یہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں انٹریو بھی کر لیں اور ہمیں کچھ تصویریں منہ دیں تو صرف ڈاکٹر کو یہ منہ کرتے ہیں کہ تھوڑی دیر رک جائے کہ پیشنٹ کو اسٹیبل کرنے دیں میں نے آپ جس طرح بتایا رات ایک سویسائٹ کا کیس تھا جس نے سویسائٹ کیا ہے وہاں انہوں نے اپنے آپ کو یہاں رکھ کے بلٹ انجری تھی آپ دیکھیں کہ میں نے کہا فوارے کی طرح نکل رہا تھا اس کا بلٹ اب ویڈن سیکنڈ ویڈن سیکنڈ ہمارے جو تارسک سرجن تھے تھراکٹمی تھراکٹمی کر کے اس کے اس کو بند کر دیا اس کی جو وین تھی یا شریعان تھی جس سے بلٹ لیا اب اس میں اگر ہم انٹریو دینے شروع کر دیں یا آپ لوگ اس پر کوریج دیں گے تو ڈیلے ہو جائے گی صرف یہ ہے باقی ہمارے دل میں کوئی نہیں اپنے دوستوں کے کہ آپ لوگوں کو ہم روک رہے ہیں کہ اس چیزوں کو نہ پہنچائے آپ لوگوں کو اجازت ہے جس تھوڑا سا صبر کر لیا کریں باقی وہی پیشن اسٹیبل ہو کے بیٹ پہ آ جائے گا ہم آپ کو انٹریوز بھی دے دیں گے آپ ان کی کوریج بھی کر لیں ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے چوبیس گھنٹے راؤنڈ اکلا